بول نیوز فضل الرحمان اور سردار اختر مینگل کو منایا جائے گا دونوں رہنماؤں سے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے لیے حمایت مانگی جائے گی یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے طلب کی جانے کا امکان ہے اتحادی جماعتوں کے عرقین پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اختر مینگل کے مصطفی ہونے پر حکومتی اور اپوزیشن عرقین کا اظہار تشویش بین پی سربراہ کے تحفظات دور کرنے پر زور دے دیا عرقین پارلیمنٹ کا کیا کہنا تھا ریپورٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے محفارہ سمار بین پی کے سربراہ اختر مینگل نے قومی اسمبلی سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کو عوان میں سنا نہیں جاتا کیا یہ عوان لوگوں کی آواز اٹھانے کے بجائے دبا رہا ہے اس پر عرقان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ہاں جی میں اسمبلی سے اپنے استیفہ دے دیا کمبلوچستان کے مسائل اگر سے زیادہ ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ میں عوان میں رہیں عوان پورے پاکستان کی نمائندی کرتا ہے اور ان کی آواز پورے پاکستان کے عوام سنتی ہے اس لیے ان کو یہاں رہنا ضروری ہے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ جذباتی فیصلہ نہ کریں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کو بھی اور ملک کو بھی ضرورت ہے انہیں اپنے استیفہ جذبات کی روح میں بھی جانے کے بجائے واپس لینا چاہیے اور حقائق کو مت دینا زیادہ کیا سب سے پہلے عوامی طاقت کو کچھلنے کے لیے ان کے عوام کی طاقت کو کچھلا ان کے منڈیٹ کو چھینہ دھندلی کروائی اور اب جو ہیں وہ بولنے کا وہ حق جو ہے وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے غلط تکھنڈے ہیں یہ ان میں کامیاب نہیں ہو سکے اگر وہ اس کو مطمئن نہیں ہوتے تو وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کی مرضی پر ہوتا ہے تمام دارے جو ہیں وہ اپنے حدود میں رہ کے وہ اپنے کردار ادا کرے جب بھی حدود سے تجاوز ہوگی تو پھر اسی طرح آپ کا آوازی سنگی کو آئیں گے عرقین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اہتر منگل ایک زیرک اور پرانے سیاستدان ہے پارلیمنٹ میں ان کی موجودگی بڑی اخمیت رکھتی ہے اس لیے حکومت کو ان کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے کیمئرمن صدف ملک کے ساتھ محپارہ زمان وول نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلاموار ایک اور اہم معاملہ بجلی کے اتنی زیادہ لوٹ شیڈنگ کیوں کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں ارکان پھٹ پڑے آصفہ بھٹو نے کہا کہ اٹھارہ گھنٹے بھی زیادہ لوٹ شیڈنگ ہے آزم نظیر تارہ نے جواب دیا کہیں بھی اٹھارہ گھنٹے سے زیادہ لوٹ شیڈنگ نہیں ہے مصطفیٰ کمال نے کراچی کا مسئلہ اٹھا دیا بولے بل دینے والوں کی بھی بجلی بند کی جا رہی ہے جہاں کنڈے ہیں وہیں بجلی بند کر دی جائے عمر ایوب نے کہا کہ ٹرانس میشن لائنس بہتر کرنا ہوں گی جہاں کنڈے ہیں Can you tell that your state a 18 hours of outages every day are due to falls? 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding did recovery but if it goes beyond then it may be because of fault or some other issue which may a technical issue The recovery of deficiency which is interpassen us to 20% 've been exempting other these slabs were also formed they try to balance out uh기가 کی کوشش کرتے ہیں یہ بھڑے گا جب یہ تھیفٹ جو ہے then it goes up to 10 12 and even 16 hours وہ معلوم نہیں ہے اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے آپ کی ساوٹ سے جو ترانسپیشن لائن آ رہی ہے جو مٹیاری لائن ہے آپ کی کپیسٹی اس میں چار ہزار میگا وارٹ پلس ہے اس کو یہ دو ہزار چیو پر لے کی نہیں جا رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جناب سپیکر جس پہ یہ بات کریں اور ڈریس کریں تب یہ اور یہ لگے ہوئے کہ جی چوری ہم لوگ ٹھیک کریں گے ہم لوگ سرکلر ڈیٹ کو کریں گے ہم لوگ یہ کریں گے اس سے نہیں ہے جہاں سے لاسز ہیں جہاں سے چوری ہو رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ فیڈر بن کر رہے ہیں پورا اس فیڈر میں جو بل دینے والے ہیں ان کی بھی بجلی بن کر رہے ہیں چوروں کی طرح اور جو بل نہیں دینے والے ان کی بجلی بن ہو رہی ہے پی ایم ٹی وائز جو ہے وہ لوگوں کی بجلی بن کرنے کا سسٹم بنائے نا پی ایم ٹی وائز ان کے اس رویے اور اس اس ایٹیٹیوٹ کی جو بل دینے والا ہے اگر وہ بھی اٹھارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرے گا اگلے مہینے وہ بھی بل نہیں دیتا اٹھارویں ترمیم کے بعد جو اختیارات وفاق سے صوبے کو ملے وہ وزیراعلا تک محدود رہ گئے انہیں یوسی تک منتقل کیا جائے عوام سے جڑے تمام شعبے مقامی حکومتوں کے اختیار میں دیے جائیں ایمکی امرانمہ مصطفیٰ کمال کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ ہم ملک بھر میں آئینی ترمیم کے حق میں مہم چلائیں گے ہم آئین اور قانون کے ہر فیصلے کو مانیں گے فاروق ستار بولے وزیراعلا نے ہمارے بل کو جائز قرار دیتے ہوئے ساتھ دینے کا کہا بل منظور ہونے سے ملک میں استحقام آئے گا ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل جو کہ وفاق سے صوبوں کو گئے ہیں وہ صوبوں کے وزیراعلا کے پاس جا کر پارک ہو گئے وہ وزیراعلا ہاؤس سے نیچے اس صوبے کے ڈسٹرکس کو اس کے تعلقے کو اس کے یوسیز کو اس کے لوگوں کے دہلیزوں تک وہ نہیں پہنچے جس طرح سے ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس صوبائی حکومت سے لے کر نیچے لوکل گورنمنٹس کو دے دیے جائیں ہم تو آئین اور قانون میں جو فیصلہ ہوگا ہم تو اس کو مانیں گے وزیراعظم کے ساتھ ایمکیوم کا ڈیلیگیشن ملا اس میں اس بات کی یادہانی کرائی گئی انہیں بتایا گیا تو وزیراعظم نے بالکل کھلے دل کے ساتھ اور بڑے کنوکشن کے ساتھ یہ کہا کہ یہ ایمکیوم کا بالکل صحیح ایجنڈا ہے اور اس پر ایمکیوم کی ٹیم کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے ہم ان کے ساتھ جانا چاہیے اس سے عوام کی تقدیر جھوڑی ہے اس سے پاکستان کا مستقبل جھڑا ہوا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا فور کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس میں ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹس اسلام آباد نے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی ہے سیول جج شاہستہ خان کنڈی نے وزیراعلا کے پی کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس کی سماعت کی عدالت نے علی امین گنڈا پور کی طبعی بنیادوں پر کیس میں عدالت حاضری سے معافی کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے ایس سے چھوٹھانہ بارہ کہوں کو کل علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے میڈیا نمائندگان کو بھی کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا پشابر میں بلدیاتی نمائندے سڑکوں پر آکے ریڈ زون میں داخل ہونے پر پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا شیلنگ اور لاتھی جارڈ سے کئی مظاہرین کی حالت غیر ہو گئی متعدد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اے این پی اور پیپلز پارٹی کی شدید مظمت جب پشابر سے ہمیں ریپورٹ کریں گے اس حوالے سے نواب شیر خویبر پختون خوا کے بلدیاتی نمائندوں کا اختیارات اور فنڈز کی ادم فرہمی کے خلاف احتجاج ریڈ زون میں داخل ہونے پر پولیس کا لاتھی چارچ اور شیلنگ ظاہرے میں میاں افتخار حسین نے شرکت کی پی ٹی آئی حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیا احتجاج میں تحریک انصاف کے اپنے بلدیاتی نمائندوں نے وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور اور صوبائی حکومت کی جانب سے بدترین تشدد پر شدید تنقید کی جائداد کی لالچ نے خون سفید کر دیا کراچی گلبرک بلوک بارہ میں ستر سالہ بزرگ خاتون کو بھتیجے نے گھر سے نکال دیا تیس سال سے مکان میں رہائش پذیر ہوں بھتیجے امران اسحاق نے دھوکے سے مکان کی فائل اپنے نام کرائی سالہ سامان نکال کر سڑک پر پھینک دیا کہاں جاؤں؟ عمر رسیدہ خاتون کی دہائی بھتیجے عاصف نے بتایا کہ کزن امران اسحاق ڈی ایم سی کا ملازم ہے سیاسی اصر و رسوخ استعمال کر کے رشوت دے کر مکان اپنے نام کر لیا سڑک پر آ گئے ہیں کوئی سننے والا نہیں اس لیے نے بھی اختقل کرنا لالچی ہے یہ بھتیجہ چھوٹے سے پالا گیا ہے پیدا ہوئے پالا تھا ہماری بہن نے پالا تھا ہم بھی ساتھ مراتے تھے اس کے بعد نے پھر ہماری بہن کے پلیٹ لیا پھر ہمارے بھائے کا کاغذار لیے اب ہی کاغذار دھوکے سے کرکر آتے کہ کسی سلو سے ہمیں یہ مل جا سارے تھی لالچی ہے اس کو پتہ نہیں ہمیں پتہ بھی جو صبح آیا ہے وہ لوگ کورٹ پر دروازہ کٹا ہے ہم نے کھول دیا دن دن گھستے چلے آئے سب پھک پھاک کے وقت چلے گا اس کو خیال بنی آیا پیدا ہوئے بچہ پالا اس کو خیال نہیں رہی کوئی دیکھنے سب باتے وہ بارا غرط کے نماز تک چھوٹ گئی بوندیر سے خبر ہے جہاں پر خاتون ٹیچر کو شادی سے انکار پر والد کے سامنے قتل کر دیا گیا پولیس نے ایف آی آر درچ کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس نے بتایا کہ جنگدرہ توتالی میں ملزم نے شادی سے انکار پر خاتون پر فائرنگ کر دی چالیس سالہ خاتون ٹیچر کو قتل کر کے فرار ہو گیا مقتولہ کے والد نے بتایا کہ ملزم نے پہلے بھی ٹیچر پر حملہ کیا تھا جس سے پولیس کو آگاہ کیا تھا تاہم کوئی خاطر خواہ کاروائی نہیں کی گئی لیڈی ٹیچر کے قتل پر اساتذہ تنظیموں نے احتجاج کا اعلان کر دیا اب بات کریں گے موسم کی تو مونسون کا سپل زوردار برقرار ہے ملک مختلف شہروں میں پھر بادل برسنے کو تیار ہیں آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران گھوٹکی، شکارپور، لادکانہ، کشمور، دادو، تھٹا، بدین، تھرپارکر، سانگڑ اور خیرپور میں تیز بارش متوقع ہے جبکہ مری، گلیات، راولپنڈی، لاہور، جہلم، چکوال، گجرات، گجاوالا سمیت، پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کی جنوبی پنجاب میں بھی باران رحمت کی پیشکوئی ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہریپور، بڑکرام، کوہستان، سوات اور گرد و نواح میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بلوٹستان، کشمیر اور گلگد بلتستان میں بھی مختلف مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے کراچی میں چھوٹی بڑی سڑکیں تباہ حال ہیں، شہر قائد میں سفر کرنا مہار ہو گیا شہریوں کی زندگیہ بھی خطرے میں ہیں، ٹرافک جیم معمول بن گیا وقت کے زیاد کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا خراب ہونا لوگوں کی جیبوں پر بھاری پڑھنے لگا ہے گرد و غبار نے بھی سفر مزید دشوار بنا دیا ہے، شہری شدید عذیت میں مبتلا ہے شہر قائد، بد انتظامی کی داستان، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، شہریوں کے لیے وبال جان ملک کے معاشی حب، کراچی کا بوسیدہ انفرائسٹرکچر بارشوں کے بعد مزید تباہ ہو گیا مرکزی اور علاقہ شہرہوں پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا ٹرافک جام معمول بن گیا وقت کے زیاد کے ساتھ گاڑیوں کا خراب ہونا لوگوں کی جیبوں پر بھاری پڑھنے لگا رکشہ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ جو کماتے ہیں وہ میکینک کو دے آتے ہیں دگمگاتی، چھولے کھاتی گاڑیاں، حادثات کا خطرہ بڑھ گیا شہریوں کے لیے سفر کسی مہم جو اس سے کم نہ رہا کراچی والوں کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کا ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا تباہال انفریسٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کرے دائیوو پاکستان کی کابشے رنگ لانے لگی ہیں بین القوامی کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کرنے لگی دائیوو پاکستان نامور چینی کمپنیز کو پاکستان لے آیا چینی کمپنیز کے وفد کی سن کے سیکریٹری ٹرانسپورٹ سے اہم ملاقات ہوئی سن گرین ٹرانسپورٹ پلان کے طریقے کار پر تبادلہ خیال کیا گیا وفد نے حکومت سن کے لیے ماسٹر پلان تجویز کرنے میں دلچسپی ظاہر کر دی دائیوو پاکستان کا ایک اور بڑا اقدام بین القوامی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کوشاں معروف چینی کمپنیوں کے وفد کی پاکستان آمد چونگ چنگ سی آر آر سی ہینگ ٹرانگ بیکل کمپنی پاور چائنہ انٹرنیشنل کے عالی اہتدار شامل تھے کمپنیز کے عالی اہتداروں نے دائیو پاکستان ایکسپریس کے آفیشلز کے حمرہ سیکریٹری ٹرانسپورٹ سن سے ملاقات کی سن گرین ٹرانسپورٹ پلان کے طریقے کار پر تبادلہ خیال کیا گیا سیکریٹری ٹرانسپورٹ نے کہا کہ کراچی اور سن کے دیگر شہروں میں صاف اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ مانگ ہے ہم نججی شعبے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت سن میں ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری کرے سیکریٹری ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ پاکچین دوستی کئی دہائیوں پر محیط ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور ای وی انڈرسٹری میں چین کی شاندار کامیابی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے سندھ حکومت چین کی مہارت سے بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے وفت نے تفصیلی گفتگو کے بعد حکومت سندھ کے لیے ایک ماسٹر پلان تجویز کرنے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا Board of Intermediate and Secondary Education راولپنڈی نے Intermediate امتحان کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا ہے نتاشا رزوان کا اول نمبر محمد نظیر اختر اور ایاز شبیر نے دوسری اور فرا راشد نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے مرکزی تقریب فاطمہ جناب ومن یونیورسٹی راولپنڈی میں مراکت ہوئی رکن قومی اسیمری محمد حنیف عباسی نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی چیرمن ایچ ای سی پرفیسر ڈوکٹر مختار احمد خان اور ای ڈی آئی بی سی سی غلام علی بھی تقریب میں شریک ہوئے تلبہ کی کامیابی کی شرح 45.87 جبکہ طالبات کی کامیابی کی شرح 63.65 رہی ربیول اول کا چاند نظر نہیں آیا یکم ربیول اول 6 ستمبر جمعہ کو جبکہ 12 ربیول اول 17 ستمبر بروز بنگل کو ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی اجلاس کے بعد چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا اللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کوشش کرتی ہے کہ اتفاق رائے سے ہم فیصلہ کریں اور شہادت اور شریعت کی بنیاد کا فیصلہ کو کیا جائے لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ربیول اول 1446 حجری با مطابق 6 ستمبر 2024 بروز جمعہ المبارک کو ہوگی آپ کو بتائیں کہ سرفراز احمد نے ریٹوائمنٹ کے تاثر کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ابھی کرکٹ جاری رکھنا چاہتا ہوں جب میں حسوس کروں گا تو خود ہی چھوڑ دوں گا سابق اپتان نے اعتراف کیا کہ شیمپینز کپ کے بعد پاکستان کرکٹ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو جائے گی پندرہ دنوں کے ایونٹ سے کچھ نہیں بدلے گا وقت لگے گا جبکہ دو میچز کی ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش سے وائٹ واش نے پاکستان کرکٹ کو پشتوں کی جانب دھکیل دیا ہے ٹیم پاکستان ٹیسٹ رینکنگ میں 69 سال کی بدترین پوزیشن پر چلی گئی ہے اور 1965 کے بعد ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان کی سب سے بدترین درجہ بندی ہے خبر ناوہ آپ نے ملاحظہ کیا مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے